موسیقی اسلام علیکم تولکم ہے آپ لوگ کا یہ مرات چینل میں دوستو بات آجم کرنے جا رہے ہیں یوکرین رشیہ وار کے حوالے سے کیونکہ اس میں ایک اور بہت بڑا انسیڈنٹ دیکھنے کو ملا ہے ایک اور ایس فور ہنڈرڈ سرفیس ٹو ایر میزائل سسٹم ڈسٹروئے ہوا ہے رشیہ کا اور یہ اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ اس دفعہ اس ایر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے والا میزائل کافی حد تک سیملر ہے چائنیز پاکستانی میزائلز اور اس طرح کے میزائلز انڈیا بھی یوز کرتا ہے اور رشیہ کے پاس بھی موجود ہیں اور یہ میزائل کوئی بہت ہی زیادہ ہائی ٹیک میزائل نہیں سمجھاتا ایک سیمپل ایوریج سب سونک میزائل سمجھے جاتا ہے ریپورٹس کے مطابق کریمیا میں موجود ایک ایس فور ہنڈرڈ سسٹم کو تباہ کر دیا جاتا ہے نیپچون میزائلز کا یوز کرتے ہوئے اور نیپچون میزائلز کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ یہ یوکرینین ورژن ہے کی ایچ تھرٹی فائیو میزائل کا کی ایچ تھرٹی فائیو میزائل رشیان میزائل ہے سب سونک کروز میزائل تقریباً تین سو سے دو سو اسی کلومیٹر کی رینج کے ساتھ آتا ہے اور اسی سے ہی آگے ایولو کر کے بنایا گیا تھا کی ایچ تھرٹی فائیو جس کی ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ رینجز کلیبر کروز میزائلز کہتے ہیں کی ایچ تھرٹی فائیو کو انڈیا بھی یوز کرتا ہے نورس کوریا یوز کرتا ہے آزربائیجان بھی ایک وقت کے لیے یوز کرتا رہا ہے اس کے علاوہ دوسری بہت سی کنٹریز بھی یوز کرتی ہیں یوکرینین ورجن سامنے آیا ہے جس کا ڈیزائن تقریباً کی ایچ تھرٹی فائیو جیسا تھا اور یوکرین نے اسے نام دیا نیپچون میزائل کا تو اس سے آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب سونک کروز میزائل ہے سیم ایس جیسے پاکستان اپنے کوسٹل ایڈ فینس سسٹم کے طور پر ضرب میزائل کو یوز کرتا ہے اور ان کی رینج بھی تین سو ساٹھ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے درمیان اور یہ بھی سب سونک کروز میزائل ہیں یہاں اہم بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو ایس فور ہنڈر سسٹم تباہ ہوا ہے اس کی آپ یہاں ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس فور ہنڈر پر سٹرائک ہوتی ہے اور ریپورٹرلی یہاں فورٹی ایٹ وائے اے سکس کے ون بوڈلیٹ کے ون ریڈار اسے کہا جاتا ہے یہ ایس بینڈ لو ایلٹیٹیوٹ 3D سرولنس ریڈار ہے یہ ریڈار بنیادی طور پر ایس 300 کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے اور ایس 400 کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے یہ ایک اضافی ریڈار آپ سمجھ سکتے ہیں تمام ایر ڈیفنس سسٹم کا اور اس کا کام جیسا کہ میں نے بتایا کہ لو ایلٹیٹیوٹ سرولنس ہوتا ہے یعنی کہ جو ایر ڈیفنس سسٹم ہوتے ہیں ان میں ایک کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اگر دشمن کا جہاز لو فلائنگ کر رہا ہے کہ زمینی سطح کے بہت کریپ فلائنگ کر رہا ہے تو بہت سے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ایر ڈیفنس سسٹم کے ریڈار سے بچ جائے دو تین ریڈارز یوز کر رہا ہوتا ہے ایر ڈیفنس سسٹم تو یہ جو 48Y6K1 پورٹلٹ ریڈار ہے یہ بنایا ہی اس وجہ سے گیا تھا تاکہ یہ لو ایلٹیٹیوٹ پر ٹریک کر سکے دشمن ٹارگٹ کو یعنی کہ دشمن کا جہاز اگر لو فلائنگ بھی کرنے ہی کوشش کرے میزائلز ہوتے ہیں یہ بہت ہی لو لیول پر فلائی کرتے ہیں بہت ہی نچلے ایلٹیٹیوٹ پر فلائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ پورٹلٹ ریڈار اس نیپچون میزائل کو نہیں دیکھ پایا اور الٹیمیٹلی ہم ایس فور ہنڈرڈ سسٹم کی تباہی دیکھنے کو ملی اس سے پہلے بھی 7 سے 8 مختلف واقعات ہو چکی ہیں جن میں کچھ تو یوکرین نے اپنے روکٹ سسٹم کے ثروع تباہ کیے ایس فور ہنڈرڈ اور ٹولا کے مقام پر ایک رشیان ایس فور ہنڈرڈ خود ہی الٹ گیا تھا سیڈک پر اس کی وجہ یہ تھی جو ڈرائیور تھا اس وہیکل کا وہ ڈرنگ تھا اس نے شراب وغیرہ پی ہوئی تھی اب یہاں آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک اون پیپر بات کی جاتی ہے کہ سب سونک میزائل تو بہت تھوڑی سپیڈ برچوں کے پرواز کرتے ہیں اس لئے ہائپر سونک میزائل زیادہ ہمیں چاہیے یا سپر سونک میزائل چاہیے لیکن ان ریالٹی بات یہ ہے کہ دنیا ابھی بھی سب سونک میزائل کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے اگر آپ نے ریسنٹلی جاپان کو دیکھا ہو تو انہوں نے پانچ سو کے قریب ٹومہا کروز میزائل خریدے امریکہ سے اور یہ پانچ سو ٹومہا کروز میزائل ظاہری بات ہے سب سونک میزائل ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ انڈیا کو دیکھیں تو کی ایچ تھرٹی فائیو انڈیا جوز کرتا ہے انڈیا اپنے نربے میزائل پر بھی کام کر رہا ہے اس میں ابھی فیلحال کچھ گلیچیز ہیں انڈیا اس کو دور کر کے بقاعدہ پروپر میزائل کی طرح اسے فیلڈ کرنا چاہتا ہے جیسے براموس ہے براموس ایک سوپر سونک میزائل ہے اور اس کی اپنی اپلیکیشنز ہیں پاکستان کی ڈوکٹرائن دیکھیں پاکستان زیادہ سب سونک میزائلز کو یوز کرتا ہے پاکستان کے بابر کروز میزائلز کو دیکھا جائے تو سب سونک سٹیلتھ کروز میزائلز کے طور پر لیا جاتے ہیں سٹریڈیجک اہمیت کے حامل ہیں نیوکلئر پیلوڑ کو کیری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان مختلف دوسرے سب سونک میزائلز بھی یوز کرتا ہے جن میں حربہ ہے اس کے علاوہ چائنیز سی ایٹ زیرو ٹو میزائلز ہیں جن کو جی ایف سیونٹینز بھی فائر کر سکتے ہیں اور پاکستان کی زلفکار کلاس فری گیٹس بھی فائر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوسٹل ڈیفینس کی بات کی جائے تو پاکستان اگین سب سونک کروز میزائلز یوز کرتا ہے جنہیں ضرب کہا جاتا ہے یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ انہی نیپچون میزائلز نے اپریل ٹونٹی ٹو میں رشیہ کی موسکوہ کلاس کروزر تباہ کی تھی اور یہ ورڈ وار ٹو کے بعد واحد وہ موقع تھا جب اتنی بڑے پیمانے پر اتنی بڑی جو کروزر اس کو تباہ کر دیا گیا ہو کسی بھی کونفلکٹ میں یعنی ورڈ وار ٹو کے بعد جو پہلی کروزر تباہ کی گئی وہ رشیہ کی موسکوہ کلاس کروزر ہے یہاں اس پر کمنٹ کرتے ہوئے ایک امریکن نیوی کے جنرل نے یہ کہا کہ یہ جو بڑی بڑی شپس ہوتی ہیں یہ اوفینسیو رول کے لیے ہوتی ہیں یعنی کہ ڈائریکٹلی حملہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں اس لیے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے یہ ڈیفینسیو رول کے لیے ان پر کمپرومائزز کر لیے جاتے ہیں یعنی کہ یہ اپنا بچاؤ اتنا اچھا نہیں کر پاتی ہیں یہ جسٹ حملہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں تو اگین جو چیز جس طرح اون پیپر دکھائی جاتی ہے وہ ویسی ہوتی نہیں ہے اس چیز کا پتہ ہی تب لگتا ہے جب وہ ریالٹی میں جنگ کے میدان میں یا ان ریالٹی اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے سیم ایس جیسے ایس فور ہنڈرڈ ہی ہے ایس فور ہنڈرڈ کی کامیابیاں اس یوکرین رشیا وار میں بھی دیکھی گئیں لیکن ناکامیاں کامیابیوں سے زیادہ ہیں کامیابی اس حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو لانگ رینج کلز ایس فور ہنڈرڈ نے پرفارم کی پہلی ڈیڑھ سو کلومیٹر دور اور دوسری دو سو سترہ کلومیٹر دور ایس فور ہنڈرڈ نے اپنے ٹارگٹ کو کامیابی سے تباہ کیا اب یہ کچھ کامیابی ہیں لیکن ناکامیوں کی لسٹ بہت زیادہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وقت تک سات سے آٹھ ایس فور ہنڈرڈ سسٹم تباہ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ایس فور ہنڈرڈ نے اپنے ہی ایس یو تھرٹی فائیو یعنی کہ رشیان ایس یو تھرٹی فائیو کو خود ہی تباہ کر دیا اور رشیان ایس یو تھرٹی فو بومبر کو بھی خود ہی میزائل سے تباہ کر دیا اور اس کی وجہ بنی جسے آئی ایف ایف کہا جاتا ہے اس میں خرابی تھی اور یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا سپٹمبر سے اکتوبر دوہزر بائس میں سو یہ وہ تمام پروزن کونز ہیں جو ایس فور ہنڈرڈ کے میں نے بیان کی اور نیپچون میزائلز کے بھی سو امید کرتا ہوں چیزیں کے لئے رہی ہوں گی ملیں گے گلی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ